بات چیت اگر فارق عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ مفتی محمد صحیح صاحب کا بھی پرپوزل تھا کہ بات بنے گی بات سے نہ بندوق سے نہ گولی سے تو وہ بات آخر کب تک چلے گی کشمیر ملٹینسی مفت جمع کشمیر ہے اگر مفت ہوتا تو میرے یہ جو آج آٹھ لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ نہیں ہوتے یہاں آج بھی سیکیورٹی اور یہاں کی ملٹینسی کے حالات بنے ہوئے ہیں اٹل بہاری واجبائی صاحب نے بات چیت کا سلسلہ جاری کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بات چیت سے بات ہونے چاہیے اور وہ خود بس میں بیٹھ کے پاکستان چلے گئے تھے اگر آپ کو پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتی یہاں کی سرکار یہاں کے لوگ تو آپ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سلسلہ تو آگے بڑھیں آپ ان اور ان میری بینوں کو پیچھے جو آج ودوہ ہو گئی ہیں جن کے گھروں میں ایک مہینے کا بچہ ہے کسی کے گھر میں ایک سال کا بچہ ہے کسی نے اپنا نیا گھر بنایا تھا لیکن وہ لوگ چلے گے ہمارا سینہ آج چھلنی ہو چکا بار بار پیر پنچال کا ایریا ہو یا کشمیر وادی کا ایریا ہو یہاں حالات بڑے گمگین بنے ہوئے ہیں میں آپ کو اس مادیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سیکیورٹی لیپسز کے اوپر کام کیا جائے کشمیر کے اندر یہاں پر نورمل سی چل رہی ہے یہاں کے حالات بہت ہی بڑیا ہو چکے ہیں یہاں پر کسی قسم کی سیکیورٹی لیپسز نہیں ہے اس کا جواب آج آپ نے کشمیر کے انتناک اکرناک کے اندر دیکھ لیا اور یہاں کے حالات کیسے ہیں سب سے پہلے ہمارے جو بہت ہی تین سینئر موسٹ آفیسر آرمی کے کرنل میجر اور ڈی وائی ایس پی جو سری نگر سے آتے ہیں ان کو میں اپنی تہ دل سے شردانجلی پیش کرتا ہوں دوسری یہ بات ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر آئے دن اس قسم کے حالات بنے ہوئے ہیں اور جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں تین سینئر آفیسر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے پانچ لوگوں کا ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں میں ذاتی طور پر اس انسیڈنٹ کی کڑے الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپسز ہے جس کے قارن ہمارے لوگوں نے اپنی جان کی شہادت دی ہے اب دیکھئے ہندوستان کے اندر بتایا کیا جاتا ہے ابھی سپریم کورٹ میں جب ہیرنگ چل رہی تھی تو سپریم کورٹ کے اندر ایک ایفی ڈیوٹ گورمنٹ آف انڈیا نے دائر کیا اور 370 کے کیس میں یہ بتایا گیا کہ جمہو کشمیر کے اندر یہاں پر نارمل سی چل رہی ہے یہاں کے حالات بہت ہی بڑیا ہو چکے ہیں یہاں پر کسی قسم کی سیکیورٹی لیپسز نہیں ہے اس کا جواب آج آپ نے کشمیر کے انتناک اکرناک کے اندر دیکھ لیا اور یہاں کے حالات کیسے ہیں اب دیکھئے یہاں پر جب آرٹیکل 370 ابروگیٹ کیا گیا تھا تو ہوم منسٹر نے پارلیومنٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ ہم جمہو کشمیر کے اندر ایک نیا جمہو کشمیر بنانا چاہتے ہیں ہم جمہو کشمیر کو جو ملٹینسی مفد جمہو کشمیر بنانا چاہتے ہیں ہم جمہو کشمیر کو کرپشن فری جمہو کشمیر بنانا چاہتے ہیں تو کیا آج جمہو کشمیر ملٹینسی مفد جمہو کشمیر ہے اگر مفد ہوتا تو میرے یہ جو آج آٹھ لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ نہیں ہوتے یہاں آج بھی سیکیورٹی اور یہاں کی ملٹینسی کے حالات بنے ہوئے ہیں اور آئے دن جو خبر آ رہی ہے جو ہم ستروں کے حوالے سے اخباروں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار پیر پنچال کا ایریہ ہو یا کشمیر وادی کا ایریہ ہو یہاں حالات بڑے گمگین بنے ہوئے ہیں میں آپ کو اس مادیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سیکیورٹی لیپسز کے اوپر کام کیا جائے یہاں ایک ایک جان چاہے میرے آفیسرز گئے ہیں چاہے ایک نوجوان سیکیورٹی فورسز کے گئے ہیں جان سب کی برابر ہے ان لوگوں کے گھروں میں آج ماتم چل رہا ہے تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا کہیں نہ کہیں تو اس کو فل سٹاپ لگانا چاہیے بارک اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے دیکھئے اٹل بہاری واجپائی صاحب نے بات چیت کا سلسلہ جاری کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بات چیت سے بات ہونے چاہیے اور وہ خود بس میں بیٹھ کے پاکستان چلے گئے تھے اگر آپ کو پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتی یہاں کے سرکار یہاں کے لوگ تو آپ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سلسلہ تو آگے بڑھیں اگر آپ بات چیت کے سلسلے بات کو ختم نہیں کرنا چاہتے تو کیا ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں کیا ہم انو سینٹس کی زندگیوں کے ساتھ کھلوان کرنے کے لیے تیار ہیں کیا یہاں کے لوگوں کی جانے چلی جائیں گی تو اس کے لیے ہم تیار ہیں آپ ان ماں کو پوچھئے آپ ان پیرنٹس کو پوچھئے آپ ان بینوں کو پوچھئے آپ ان اور ان میری بینوں کو پیچھے جو آج ودوہ ہو گئی ہیں جن کے گھروں میں ایک مہینے کا بچہ ہے کسی کے گھر میں ایک سال کا بچہ ہے کسی نے اپنا نیا گھر بنایا تھا لیکن وہ لوگ چلے گے ہمارا سینہ آج چھلنی ہو چکا ہے ہم ان لوگوں کے درد کے مارے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں جو آج اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اپنی شہادت دی ہے اور سیکیورٹی انکونٹرز کے اندر انہوں نے اپنی شہادت دی ہے لیکن یہ شہادت صرف ان آٹھ لوگوں کی نہیں ہے میں بتانا چاہتا ہوں ہم انیس سو اسی لے کے اس وقت تک شہادت دیے جا رہے ہیں چاہے وہ سیولینز کی ہے چاہے پیراملٹری فورسز کی ہے چاہے ہمارے جمہو کشمیر کی پولیس کی ہے آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا بات چیت اگر فارق عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ مفتی محمد صحیح صاحب کا بھی پرپوزل تھا کہ بات بنے گی بات سے نہ بندوق سے نہ گولی سے تو وہ بات آخر کب تک چلے گی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو اپنا دل بڑھا کر کے ان آئے دن شہادتوں کو رکنے کے لیے یہاں کی نارمیلسی کو منٹین کرنے کے لیے اگر آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہے اگر سیکنڈ آپشن آپ کے پاس وار ہے تو کیا ہم وار کے لیے تیار ہیں کیا ہم یہاں کے لوگوں کی شہادتوں کے لیے تیار ہیں جو خون ریزی ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ہم خون ریزی برداشت کر نہیں سکتے لہٰذا ہمیں بات چیت کر کے اس مسئلے کا پکا اور فائنل پرابدان کرنا چاہیے تاکہ یہ فل سٹاپ لگے اور آئے دن اس قسم کی شہادتیں ہمارے نوجوانوں اور یہاں سے اس طریقے سے ہم سے نہ بچھڑیں اور جو ماہوں کے گھروں میں ماتم چل رہا ہے اس ماتم کو گورمیٹ آف انڈیا بند کرے